احباب حسب وعدہ ہم فضیلت الشیخ محمد عزیز شمس حفظ اللہ کے ساتھ آپ کے روبروں ہیں ہم نے جیسا کہ بتایا تھا کہ انشاءاللہ آج ہم شیخ سے گفتو کریں گے کہ ایک آدمی کو اردو میں لکھی گئی کونسی کتابیں ایسی ہیں شیخ کی نظر میں جنہیں پڑھ لینا چاہیے اردو میں ایسی کونسی کتابیں ہیں جنہیں ایک آدمی کو ایک طالبی علم کو ایک عالم کو ایک عام انسان کو بھی پڑھ لینا چاہیے شیخ کی نظر میں شیخ کن کتابوں کو اس نظر سے دیکھتے ہیں اس سے پہلے ہم نے شیخ سے گفتو کی تھی ان جنرل اور بہت ساری کتابوں کے اسمہ سامنے آئے تھے ہمیں امید ہے اور ہم یقین کرتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے احباب نے انشاءاللہ ان کتابوں کو دیکھا ہوگا پڑھا ہوگا اور انشاءاللہ استفادہ کیا ہوگا اور یہ سلسلہ انشاءاللہ دراز رہے گا سچی بات یہ ہے کہ اس طرح کی رہنمائی عام طور پر نہیں ہو پاتی جس کی وجہ سے یہ جو نسل ہے اس نسل کو جس طرح سے اپنے آپ کو مالا مال کر لینا چاہیے اس طرح سے مالا مال نہیں کر پاتی ہم شیخ کے انتہائی درجے میں شکر گزار ہیں کہ شیخ اپنی زندگی کے قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے یہ نہایت قیمتی لمحے نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ شیخ کو اس کا بہتر بدلہ دے اور ہم وقت ضائع نہ کریں گے شیخ اسے پہلے بھی ہم لوگوں نے اسی سسلے کی ایک گفتگو کی تھی آج انشاءاللہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اردو زبان میں جو کتابیں مختلف مرحلوں میں مختلف زمانوں میں لکھی گئی ہیں اور مختلف علوم و فنون پر لکھی گئی ہیں ان میں کون سی کتابیں ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک طالب علم کو پڑھ لینا چاہیے ایک عام آدمی کو بھی مطلب کیوں پڑھ لینا چاہیے تو سب سے پہلی کتاب بردو کی آپ کے ذہن میں کون آتی ہے میں آپ کو انشاءاللہ اس سے متعلق تھوڑی سی تمہید مادد دوں سب سے پہلے تو میں مشورہ یہ دوں گا کہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے مشاہیر اہل علم کی محسن کتابیں کس نام سے چھپی ہے محمد عمران خان صاحب نے مرتب کیا اسے اس میں مشہور مشہور جتنے اہل علم ہیں تو انہوں نے جو کتابیں پڑھی ہیں جن سے فائدہ ہوا ان کو جن سے اثر کیا تو وہ کتاب اگر پڑھ لیں تو اس میں پھر وہ ہر شخص کو جس طرح کا آدمی بننا پسند ہے اس طرح کے ذوق کی جو کتابیں ہیں وہ اس میں مل جائیں گے مشاہیر اہل علم کی محسن کتابیں اور اس کو ہمارے ایک دوست فائصہ احمد بھٹکلی صاحب نے ایڈیٹ بھی کر دیا ہے تو اس میں ساری کتابوں کا تعریف بھی ہے اب اس میں وسلم مولانا عبدالعزیز میمن اب کسی کو عربی کا محقق عدیب بننا ہے تو انہوں نے جو کتابیں پڑھی ہیں اور ان سے فائدہ ہوا ہے ان کو وہ انہوں نے ذکر کیا ہے اسی طرح سے مولانا سعیدہ مدق بربادی مولانا عبداللہ سندھی مولانا مودودی اور بلکہ مولانا علیمیہ کا بھی ایک مضمون اس سے شامل کر دیا یہ سارے مضامین چھپیتے پہلے الندوہ میں جو منتشر تھے وہ جمع کر دیا تو یہ بہت اچھی چیز ہے اس سے اگر دیکھیں گے تو ہر ذوقات خاج اگولامو سیدین نے مثلا جتنی انگریزی عدب کی کتابیں پڑھی ہیں جن سے انہوں کو فائدہ ہوا تو وہ انہوں نے سب ذکر کی ہیں تو یہ کتاب میں ریکومنڈ کروں گا کہ پہلے مشاعر اہل علم کی محسن کتابیں دوسری چیز یہ کہ جو کتابیں ہیں کسی بھی زمان میں مثلا اردو ہی ہیں اب وہ بہت طرح کی کتابیں ہیں لیکن میں نے جن کتابوں سے کنسلٹ کیا تقریباً ان کو ہم چار کٹیگری میں تقسیم کر سکتے ہیں پہلے تو وہ جو مذہبی کتابیں ہیں فقی مسائل یا عقائد وغیرے کے بارے میں تو اس طرح کے بہت سے علماء نے لکھی ہیں اور اس لئے بلکہ مشورہ میں یہ دوں گا کہ بجائے اس کے کہ زیادہ اردو کی کتابیں پڑھیں اصل عربی کی کتابیں پڑھیں اس لئے ہمارے دین کی بنیادی کتابیں یا اس کے معاخذ و مسادر جائیں وہ عربی میں ہیں لیکن ظاہر ہے جو لوگ عربی میں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ان کے لئے رہنمائی کی بھی ضرورت ہے کہ اردو میں کونسی کتابیں پڑھیں دوسرے کیٹیگری ہے وہ ہے مفکرین اور مسلحین کی کتابیں فکری اسلاحی عام مختلف میدان میں چاہے کسی نے سیاسی اسلاح کے بیڑھا اٹھایا ہے یا کسی نے اور کسی طرح کے کام تو وہ اس میں مختلف جماعتیں بھی ہیں مختلف افراد بھی ہیں تو اس طرح کے مفکرین کی کتابیں پڑھنا جس کے اندر کسی طرح کے اسلاح کا جذبہ یا دعوتی جذبہ ہو یا کسی بھی میدان میں کسی نئی چیز یا نئی راہ سوجنے کے لئے یہ کتابیں مفید ہوتی ہیں اور ان پر تنقید و تبصرہ بھی تیسری طرح کے وہ کتابیں ہیں جو محققین اور مورخین جو کسی بھی موضوع سے متعلق زیادہ گھرائی میں اترتے ہیں چھانمین کرتے ہیں عام جو شائع شدہ فکر ہے اس کے خلاف کوئی بات کیا ہے یا نہیں ہے اس کی تحقیق کرتے ہیں کسی غلط مفروضے سے متعلق اس کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں وہ چاہے مذہبی مسائل سے متعلق ہوں تاریخی ہوں یا کسی بھی موضوع سے متعلق تو یہ علمی تحقیقی یا مفکرین و محققین اور مورخین بھی اسی میں شامل کرتے ہیں اس لئے کہ اصل حقیقی مورخ ہوگا تو وہ ضرور تحقیق کرے گا تو یہ تین طرح کی کتابیں ہوئیں چوتھی وہ کتابیں ہیں جو عدبی و تنقیدی نویت کی ہیں شیعر ہے نصر ہے نصر کے جو مختلف حصناف ہیں ناویلہ حفظانہ ڈراما وغیرہ تو میں نے جو کتابیں پڑھی ہیں ان میں مذہبی کتابیں ہیں پہلے نمبر پر زیادہ زیادہ پڑھی ہیں اس کے بعد پھر تاریخی نویت کی جو کتابیں ہیں پھر اس کے بعد میں جو علمی تحقیقی یا بات مشکور محققین کی کتابیں ہیں اور آخر میں وہ جو عدبی تنقیدی تو عدبی تنقیدی کا بھی مطالعہ کیا ہے کچھ تھوڑا بھوت اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ میں یہاں آیا تو یہاں تو اسلام انقطع ہو جانا چاہیے تھا اردو سے لیکن الحمدللہ وہ ماسٹرز میں میرا مقالہ تھا حالی کی تنقید اور شاعری براہ ربی کے اثرات تو اس کے تعلق سے پھر اردو کی بھی ہوسرے چیزیں دیکھنی پڑی حالی کا مجموعہ دوسرے طبعہ کا اور سلسلے میں جو تاریخ ادب کی کتابیں تنقید کیے اور طریف نصر نگار ہیں شعرہ ہیں سب کوئی پڑھا میں نے جبکہ میں آیا تھا جب یہاں ہندوستان سے تو میرے پاس صرف قرآن مجید کا ایک نسخہ وہ دیوانِ غالب تھا اور کچھ نہیں تھا دیوانِ غالب لیکن دیوانِ غالب لے کر آیا تھا اس سے ہمارے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میرا محبوب ترین شاعر ہو میرا محبوب ترین شاعر ہو قرآنِ کریم کے نسخے کے ساتھ دیوانِ غالب کا بھی ایک نسخہ آدمی کے پاس ہونا چاہیئے لے آیا تھا بارال اب اس کی ابتداء کہیں مثلا مذہبی کتاب میں تو عام طرح پر جو بڑی بڑی کتاب ہیں تفسیر ہیں شروع حدیث کی کتاب ہیں فیقی مسائل سمطری مجموعہ ہیں فتاوہ ان سب کا مشورہ نہیں دوں گا اس لئے کہ بڑی بڑی کتاب ہیں وہ سب رجوع کرنے کے لئے ہوتی ہیں اور وہ پڑھا بھی جاتا ہے بعض لوگ بہت عقیدت سے کسی خاص مسلم کی کتاب پڑھتے ہیں لیکن ایک کتاب یا اس کی ایک جل اس کا مشورہ ضرور دوں گا سب سے پہلی کتاب ہوئی میں وہ ترجمان و قرآن کی جو پہلی جلد ہے جو سورہ فاتح کی تفسیر پر مشتمل ہے چونکہ وہ بالکل نئے اور منفرد انداز میں اس کی تفسیر انہوں نے کی ہے اور پوری سورہ پر انہوں نے جو جائزہ لیا ہے اس میں اللہ تعالی کی ربوبیت رحمت عدالت پر جو گفتگو کی ہے انہوں نے اور جس انداز میں جائزہ لیا ہے اور اسلامی تعلیمات کو کس طرح سے سورہ فاتح کی روشنی میں پیش کیا ہے انہوں نے اور دوسرے عدیان و مذہب سے جو موازنہ مقرنہ کی ہے یہ میں سب سے پہلے ریکومنڈ کروں گا کہ ہر طالب میں سورہ فاتح کی وہ تفسیر جو مولا بلکلام آزاد کی ہے وہ پڑھ لیں اور سورہ فاتح کی بہت سے لوگ انہیں بہت سے نوائیت کی تفسیر لکھے صوفیہ نے اپنے انداز کی تفسیریں لکھی مثلا انہیں ایک صدر الدین قونوی تھے انہوں نے تفسیر لکھی اپنے قیم نے مداریس سالکین میں سورہ فاتح کی جو تفسیر کی ہے انہیں صوفیہ متقلیم ان کے مقابلے میں لیکن یہ چوتھی جو میں ذکر کر رہا ہوں مولانا بلکلام آزاد کی ان تینوں سے مختلف ہے اور بالکل انہوں نے ایک نئے انداز میں سورہ فاتح کی تفسیر کی ہے جو پچھلے کسی مفسر نے نہیں کیا انہیں آج تک کسی نے اس انداز کی کوئی تفسیر کیا شیخ جب مولانا بلکلام آزاد کا اور آپ کو مولانا بلکلام آزاد کے متفسی سے ماشاءاللہ ان کی فکر تک کام کیا ہے مولانا بلکلام آزاد کا جب نام آتا ہے تو ظہر ان کی سیاسی بصیرت یا ان کی عدبی حیثیت وغیرہ پر گفتگو ایک صحافی کی حیثیت سے بہت متبر ہیں سیاسی مطلب مفسیر اور قرآن کی حیثیت سے تو عام طور سے جو دینی حلقہ ہے اس حلقے میں مولانا بلکلام آزاد کی یہ حیثیت اتنی زیادہ متبر نہیں سمجھی جاتی ہے پھر جو لوگ پڑھے پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مولانا بلکلام آزاد کا جو تاجمان القرآن ہے اور رشید ازا مصری کا جو علمنار ہے تفسیر علمنار ان دونوں میں شاید بہت زیادہ مماثلت ہے پھر تو کیا اس کے اثرات آپ کو تاجمان القرآن کی جو پہلی جند ہے سورہ فاتحہ کی جو تفسیر انہوں نے بیان کی ہے کیا اس طرح کیا کوئی اثر وہاں بھی نظر آتا ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں نہیں نظر آ رہا ہے اس لئے کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر یا سورہ کحف کے اندر جو ذلقہ نرزمتلی جو گفتو وہ بالکل اوریجنل کسی سے ماخوض نہیں آپ سارے ذخیرے کو چھان ماریے مولانا بلکلام آزاد کے زمانے بھکیہ لوگوں نے جو قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کی اس میں اور مولانا بلکلام آزاد کی اس تفسیر میں بنیادی فرق کیا بنیادی فرق کیا کہ انہوں نے خاص یعنی طریقہ طریقے سے اللہ تعالی کی ذات و صفات سے مطلق گفتو اور قیامت میں جو جزا اور سزا ہے اس سے مطلق گفتو اور اللہ تعالی کے ربوبیت اور رحمت وغیرے کی جو مظاہر ہیں پورے کائنات کے اندر اس پر گفتو عبادت سے مطلق جو اسلام کا جو تصور ہے وہ دوسرے مظاہر میں کیا ہے اس سے مطلق گفتو اور اس طرح سے پچھلے جو جتنی انبیاء گزرے ہیں جو قومیں گزری ہیں ان پر کیا گزری کیا نہیں گزری اور کیوں ہم غیر المظلوب علیہ والدوالین کہتے ہیں تو ان پہلوں پر انہوں نے بلکل ایک نئے انداز میں رہنمائی کی ہے کہ جو بشخص بھی اس کو پڑھے گا تو اس کو اندازہ ہوگا کہ اس کا معاظنہ مقالنہ آپ کسی صرف آتے کی تفسیر سے کر لیجئے چاہے ہو قدیم جن کا محنت تین کا ذکر کیا ہے حالانکہ ابن قیم ان کے بہت محبوب مصنف تھے لیکن تفسیر میں انہوں نے ان کا منحج نہیں اختیار کیا ہے بلکل ہی ایک ایسے اندازہ ذکر کیا ہے تاکہ جدید جو تعلیم یا ہفتہ حضرات ہیں اور جدید ذہن بھی اس کو پڑھے تو سمجھے کہ اچھا قرآن مجید میں کیا معانی ہوا تعلیم تفسیر اور منار میں اگرچہ وہ تفسیر کے دوسرے صورتوں دوسری آیتوں کے تفسیر سے متفقیق بلکہ ان کا جو منحج ہے وہی منحج ہے تفسیر ان کا بھی لیکن صرف آتا ہے کہ تفسیر اس میں دونوں ملا گئے دیکھئے دونوں فرق ہے بہت فرق دونوں الگ ہے بلکل الگ الگ ہے اس میں تفسیر صورتہ ہے اس انداز میں نہیں کیا جس طرح تو گویا پہلی کتاب جو شیخ ریکمینڈ کرتے ہیں وہ تجمال قرآن کی پہلی چیل جو صورتہ کی تفسیر پر مشتمل ہے اور مولانا ابو القلام آزاد کا تو ایسے بھی ہر جملہ اپنے آپ میں شاہکات ہوتا ہے تو کیا کہنا جزاک ملاخرہ شیخ تو یہ مطلب ان بنیادوں پہ تفسیر تفسیر جوان و قرآن اس حیثیت میں ہے کہ اس کو پہلے نمبر پہ آپ اردو مرکہ میں اچھا اسی طرح سے آپ تفسیر کے بعد دوسرا نمبر آپ سیرت کے لے لیجئے سیرت میں میں کوئی ایک مخصوص کتاب میں کیا بتا ہوں اگر میں کہوں گا رائق المختوم پڑھی تقریباً سب لوگوں نے پڑھ رکھا ہوگا اور وہ کتاب واقعی پڑھنے کی ہے سیرت میں بہت ہی مشہور بلکہ سب سیرت پڑھی جانے والی کتابی شاید مختلف زبان میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا تو رائق المختوم کم آز کم پڑھ لیں اور دو کتابیں اور ہیں سیرت کی ان دونوں کو بھی اگر پیشے نظر رکھیں تو سیرت سے مطلب انیاد ہی وہ چیزیں معلوم ہو جائیں گے پھر آپ کو کوئی کتاب دوسری پڑھیں نہ پڑھیں یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے تعلق سے اور مزید چیز نہیں ملے گی وہ رحمت اللہ العالمین ہے اور دوسری سیرت نبی تو سیرت نبی میں جو علامہ شبلیہ سے سنانا دوئی کی ہے اس میں شروع کی دو جلدیں تو سیرت کی ہیں لیکن باقی جو جلدیں چار یا پانچ جلدیں سات جلدوں میں چھپیئے تو وہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مشتمل ہیں عقائد عبادات معاملات اخلاق سے مطلب بلکہ ان کا رجحان میں نے کسی اس میں گفتگو میں کہا تھا کہ انہوں نے دراصل ذات المعاد وہ سامنے رکھ کر کے انہوں نے یہ کہا کہ لوگ عام طرح پر آپ عقام کی گوئی کتاب عقائد کی گوئی کتاب فقہ کی کتاب دیں پڑھتے نہیں لیکن سیرت کے بہان ہے حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں وہ بھی پڑھ لیں گے تو ذات المعاد میں جیسے مناج اختیار کیا ہے کہ اسی طرح سے انہوں نے بھی ایک طرح سے دائرت المعارف ہے مختصر سے اور انہوں نے ساری تعلیمات کا خلاصہ اس میں لکھ دیا اور بھی بہت ہی بہترین انداز میں اب وہ ہے تو وہ بہت بڑی کتاب اب اس میں سے جو حصہ بھی آپ پڑھنا چاہیں لیکن شروع میں سیرت کا حصہ دو جلدوں اور رحمت اللہ علیہ وسلم بہت ہی ایک طرح سے آشقانہ ان کا مزاج ہے اور جس والحانہ جذبے کتاب انہوں نے لکھا ہے اور تین جلدیں اس کی ہیں تو پہلی ہے اور دوسری جلدیں دونوں اپنے اپنی جگہ مکمل ہیں اور تیسری جلد ان کے وفات کے بعد چھلی تھی انہوں نے سو تیس میں ان کے وفات ہوئی تھے بلکہ وہ یہاں سے لوٹ رہے تھے مکہ سے جہازی میں انتقال ہو ان کو پھر ہوئے ان کا مدفن جو ہے وہ بہر ہے تو اس کے بارے ہم بہت ہی مؤثر انداز میں غلام لسلمہر نے اپنے سفرنامے میں لکھا ہے کہ کس طرح سے ان کا جانازہ ہوا کیا ہوا بہرہ اللہ تعالیٰ ان کے مفرد فرمائے تو تیسری جلد جو ہے وہ پھر تین پحلوں پر مشتمل ہیں جو ان کے وفات کے بعد چھلی ہیں اور اس پر مقدمہ اتفاصل سے سنانے لے لکھا ہے سنانے لکھا کہ دیکھئے دونوں کو ہم نے ایسے اللہ مشریب لی اپنے استاد کے ان کی صیرت بھی میں نے مکمل کی اور اس پر بے توفیق ہو رہے ہی کہ میں اس پر مقدمہ لکھوں تو اس میں اسلام کی بنیادی خصوصیات قرآن مجید کی بنیادی تعلیمات اور ان کے حکمتیں ان پر مرتبطین بہت اچھا تو گیا کہ یہ تین کتابیں صیرت کے موضوع پر سب سے پہلے پڑھ لیں اور اس کے بعد اگر رحمت اللہ علمین اور صیرت النبی پڑھ لیں بلکہ یہ بھی ہے کہ اردو زبان میں اگر دیکھا جائے تو اس طرح کی کتاب اس پائے کی کتابیں کم ہیں بلکہ یہ تین کتابیں اگر واقعیتا ہم پڑھ لیں تو وہ کافی شافی انشاءاللہ اب آئیے دوسرے موضوعات پر کسی اور کوئی موضوع شریعت میں تو اصل یہ چاہ رہا تھا کہ وہ سلسلہ وارا اگر آ جائے اگر اسلامی موضوعات پر عام طور پر جن لوگوں نے لکھا ہے جیسے اسلام کے نظام سے متعلق اردو کو بہت سارے علمانے کی سیاسی نظام کے بارے میں بات کرتے ہیں سماجی نظام کے بارے میں بات کرتے ہیں یا اور بھی جو دوسرے ضربتار زابیہ ہو سکتے ہیں ان زابیوں سے جن لوگوں نے گفتگی ہو ان میں کون ایسی کتاب ہوئی اس میں دو چار کتاب میں کوشش یہ کروں گا چھوٹی چھوٹی کتابیں بیان کروں تاکہ جو پڑھی جائیں ورنہ وہ سب ریفرنس بکس میں شامل ہو جاتے ہیں جن کی در رجوع کیا جاتا ہے ایک ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ان کے لیکچرز کا مجموع ہے خطبات بھاولپور کے لیکچرز تو خطبات بھاولپور میں انہوں نے کیا یہ ہے کچھ لیکچرز ہیں بہت اچھے لیکچرز ہیں اور انہوں نے قرآن سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے وہ زمانے میں تعلیمی نظام سیاسی نظام اس کے بعد پھر اسی طرح مالیاتی نظام اور ان سب پر عدلیہ کا کیا نظام تھا ان پر پفت ہوئی یعنی آپ کو ابتدائی اسلام میں خاص طور پر رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف طریقے سے کس طرح سے لوگ رہتے تھے کس طرح پڑھتے تھے کس طرح حکومت کرتے تھے کس طرح روابط و تعلقات تھے پھر قرآن کی کیا حقیقت ہے صیرت طور حدیث مطلق کیا خدمت کی فقہ و قانون جو تھا وہ کیسے بنا تھا کیا تو وہ لیکچرز ضرور پڑھنا لیکچرز میں بہت سی باتیں انہوں نے اس انداز کی ذکر کر دی ہیں کہ جو مستشقین کے بہت سی پھیلائے ہوئے غلط ویمیوں کا بھی جواب ہے اور وہ مستشقین کے درمیان وہاں پیرس میں رہ کر میری ان سے ملاقات ہوئی تھی ان کے گھر پر تو انہوں نے وہاں رہ کر کے ان کے مزاج کو سمجھتے ہوئے ان سارے شکوک شبات کا جواب بھی دی تو یہ خطبات بھاولپور میری نظر نے بہت اچھی کتاب میں نے بھی اس کو کئی بار پڑھا ہے جی علم دلہ اور یہ پڑھنا بھی چاہیے ماشاءاللہ آویلیول ہے آسانی سے حاصل کر کے پڑھ سکتے ہیں زیادہ موٹی بھی نہیں ہے کہ پریشانی ہو انسان اگر پڑھنا چاہے تو بہتر استفادہ کر سکتا ہے بلکہ بعد کے جو محققین ہیں وہ بھی بہت استفادہ کر سکتا ہے دوسری ایک کتاب آپ اسی نویت کی سمجھئے کچھ ایک تو انہی کی لکھی ہوئی انٹرڈکشن ٹو اسلام جس کا ذکر آیا تھا اور دوسری ایک کتاب اساسیات اسلام اس کا بھی میں نے ذکر کیا تھا پچھلے لیکچر محمد حنیف ندیوی صاحب کی اسلام کے مختلف پروں پر اس طرح سے محمد مدودی کی دو ایک کتابیں اگر اسلامی نظام حکومت نظام تعلیم اخلاقی نظام کیا ہے اس پر ایک مجموعہ ان کا ہے اسلامی نظام زندگی اور ان کے بنیادی تصورات تو اس میں انہوں نے اہم اہم جتنے رسائل تھے وہ جمع کر کے ان کے ناشرین نے چھاپ دیا ان کے خطبات کا بھی مجموعہ اسی طرح کا ہے اسی طرح سے ان کے رسالے دیلیاں تھے اور تو وہ کتاب جو ہے محمد حدودی کی اسلامی نظام زندگی اس کے بنیادی تصورات وہ بہت اچھی اسی طرح سے اسلامی تحذیب اور اس کے اصول و مبادی کہ اسلامی تحذیب جو ہے وہ دراصل مادی پہلو اس کا اتنا پیشن ادھر نہیں رہتا ہے جتنا اس کا روحانی پہلو ہے اس کی اساس جو ہے چونکہ دینی ہے اور روحانی ہے اب لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ پل بنا دیا اور منارات ہیں یا امارتیں ہیں بس وہی ہیں تحذیبی مظاہر تو تحذیبی مظاہر ہیں مادی پہلو ہے اصل اس کی روح جو ہے وہ پیشن حضرانہ چاہتے تو مادی مادی کی ایک کتاب اس نے حاصل ان کے اس طرح سے اسلامی حکومت سے مطلب اسلامی ریاست کے نام سے ایک کتاب ہے جو سلح حکمرانی نظام حکومت تھا ان کے اور بھی مادی 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 کتاب بہت معروف ہیں اس میدان میں اور اکثر لوگوں نے پڑھ رکھا بھی ہے اور لوگوں نے چاہے ان سے اتفاق رکھیں یا اختلاف رکھیں لیکن بہرحال اسلام کے پورے نظام کو مختلف پہلو جو ہیں کی تشریح و تعبیر کرنے کسی طرح میں یا اسی طرح سے مخالفین اسلام جو ہیں ان کے اوپر رد میں دلومی کی تحریروں کا جواب نہیں ایک مجموعہ ہے ان کا تنقیہات کے نام سے ان کے مقالات تنقیہات میں تو تجدد پسندوں جو مغرب زدہ قسم کے لوگ ہیں یا ایسے لوگ جو اسلام میں کچھ سہولت چاہتے ہیں مقالہ ہے تجدد کا پائے چوبین یعنی موڈرنیزم یا تجدد پسندی کا جو ایک طرح سے سمجھے کہ اس کی کورسی یا ٹیبل ہے تو وہ کتنا کمزور ہے بھون لگا ہوا ہے کہ وہ فارن ٹوٹ فوٹ کے بکھر جائے تو اس پر تنقید اصلا تجدد پسندی پر اس طرح اور بہت سے مضامین تنقیہات کو بہتر خاص تنقیہات کو بہتر خاص اسی طرح سے مفکرین کچھ بھائی یہ چاہ رہے تھے کہ موجودہ دور کے جو شبہات ہیں ان کا جائزہ کس طرح سے لیا جائے تو اس خاص تناظر میں اگر آپ تنقیہات پڑھیں انشاءاللہ تو کافی مدد اور ان کے بھی محصف مضامین سلسلیں بنیادی چیزوں کی وضاحت کی انہوں نے اگرچہ مطلب ان کی سب چیزیں نہیں قابل قبول کسی بھی مفکر کی سب چیزیں قابل قبول اللہ رسول کے بعد تو کیوں بھی شخص ایسا نہیں کہ جو لیکن یہ کہ اچھا اسی طرح جن علمان اور بھی جو مذہبی کتاب میں نے پڑھی ہیں ان میں مثلا قرآنیات کے تعلق سے چند چیزیں ذکر کرتا ہوں مثلا ہم لوگ جب تفسیر پڑھتے تھے تو کوئی قصہ آگیا کوئی کہانی آگیا تو اس زمانے میں میں نے قصص القرآن کے نام سے کتاب ایک بھائی 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 اچھا وہ بہت اچھی کتاب ہے ہے چار جلدوں میں سارے قوموں کا ذکر ہے سارے نبیوں کا ذکر ہے قرآن میں کہاں کہاں اس کی تفصیلات انہوں نے جو دی ہیں تو اس میں انہوں نے فتح الباری سے تفسیر ابن کسیر سے البدائے ونہائے وغیرہ سے استفادہ کی ہے اور کافی انہیں نہ والے تھے بلکہ یہ کتاب مجھے تقریبا انہیں سو انہتر میں جس وقت ہم تیسری جماعت عربی کے تیسری جماعت میں پڑھتے تھے تو اس وقت مجھے مل گئی اچھا اس سے بڑا فائدہ اس زمانے میں صورت القصص مقرر تھی ترجمہ اب اس میں جو قصے اس سے مذکور ہیں وہ اس کی تفصیل میں جا کر کے قصص قرآن میں دیکھتا تھا پھر اس میں جب وہ حوالے ہوتے تھے البدائے ونہائے فتح الباری اور تفسیر بن کسیر اور دوسری کتاب تو وہ پھر چا کر کے والی صاحب کے پاس انہوں نے بہت اچھی اچھی بحثیں کی ہیں مولانا بلکلام آزاد سے استفادہ بھی کیا ہے کچھ مزید استدراک بھی کیا ہے ان پر اور کتاب مولانا حفظرمان صاحب کی بہت اچھی قصص القرآن لیکن یہ ہے کہ اگر میری ایک راہ ہے تجویز ہے کہ اگر اس کی تلخیص کر کے کوئی شخص صرف ایک جلد متوسط کوئی ایسی کتاب بنا دے جس میں سارے نبیوں کا مختصر ہیں اس لیے انہوں نے بہت لمبا اسلوب اختیار کیا سارے قصے بیان کی ہیں مختلف آیتوں میں کیا ہے اس سے مطلعی جو اختلافات ہیں وہ پھر تنقیہ کی ہے معاکمہ کی ہے وغیرہ وغیرہ تو اگر کوئی شخص اس کا اختصار کر کے ایک جلد میں کوئی کتاب بنا دے تو اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہوگی جو نبیوں اور ان کے بارے میں اپاموں کے بارے میں اچھا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ قرآن مجید کے تعلق سے جتنا جغرافیہ قرآنی ہے جن جگہوں کا ذکر ہے جہاں جہاں جس مناسبت سے تو اس سے مطلعی اردو القرآن یہ بھی اسی زمانے میں ہمیں ملی سیسونا ندوی بہت بڑے عالم و محقق تھے تو ان کی یہ کتاب بھی یہ بھی اگر کوشش اس پر بھی میں آتا ہوں یعنی ابھی بہت سے چیزیں ہیں جو یا تو ادھر کسی طرف نکل جائیے تو پھر دور تک نگل جائیے پھر آئیے گھوم پھر نہیں نہیں ہمارے کوئی بھائی بھی چاہ رہے تھے کہ اس بارے میں شکی کیا رہا ہے بتاتا بتاتا تو یہ اردو القرآن خود بات مدرہ سے پہلے کی کتاب ہے اور وہ چونکہ بنیادی طرف محقق تھے بلکہ تو تحقیق کی شان یہ اس میں نظر آتی ہے اردو القرآن اردو القرآن میں کیا ہے میں نے اسے پڑھا ہے بار بار پڑھا ہے بہت استفادہ کیا میں بلکہ سب کو مشورہ دوں گا کہ ضرور قرآنیات کے سلسلے میں یہ بہت اہم چیز ہے اور اس انداز کی کوئی کتاب عربی میں بھی اس پڑھا ہے کی نہیں کیا بات ہے گرینے تو اس لئے میں مشورہ دوں گا کہ ضرور اردو القرآن اردو القرآن میں انہوں نے جتنے جدید تحقیقات ہیں مصر شقین کی ان سے بھی استفادہ کیا ان پر تنقید کیا پھر جو بائبل میں جو کچھ معلومات ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہوں پھر جو جدید جغرافیائی وہ نقشے ہیں موجودہ دور کے ان سے مطلق جو کچھ ہے وہ بتایا آچھا پھر کسی مبہت سے مطلق کوئی بھی مارکت اللہ آرہ کوئی بہت سے اس کی تحقیق کیا تو یہ کتاب اس سلسلے بنیادی ہے اس کے بعد مثلاً ایک کتاب ہے سفر نام ہے اردو القرآن کے نام اردو القرآن کی بھارار اس پائی کی کوئی کتاب میں نے اردو بھی نہیں دیکھ انگلیش بھی نہیں دیکھ کیا بات تو اس لیے قرآن بطور خاص سیرت کے سلسلے میں ابھی جواب میں نے پوچھا خطبات مدراز خطبات مدراز بھی ایسے لیکچرز ہیں جو انہوں نے جا کر کوئی مدراز میں دیئے تھے سیرت کے تلسل انہوں نے جن پہلوں سے چھے سات پہلوں سے سیرت کے مختلف ناہیوں پر جو گفت ہو کہ وہ بھی اپنے نظر میں لا جواب ہے اس کا بہت پہلے انگلیش میں بھی ترجمہ ہوا تھا عربی میں ترجمہ ورکہ عربی میں ایک صاحب نے اور ترجمہ کیا دو آدمیوں نے ترجمہ کیا پہلا ترجمہ تو محمد نازم ندوی صاحب نے کیا تھا رسالت المحمدیہ کے نام سے دوسرا ترجمہ بھی ایک صاحب نے پھر رسالت المحمدیہ تو میں نے ان کے بھائی یہاں پڑھتے ہیں جو محمد پڑھتے ہیں میں نے کہا یہ دوبارہ کیوں ترجمہ کیا تو انہوں نے کہا اصل میں اس میں اس پہلے والے ترجمہ میں عربی ترجمہ میں وہ بین ہی ان عبارتوں کو جو ترجمہ تھی ان ترجمہوں سے پھر عربی میں ترجمہ کر دیا بجائے اس کے اصل کتابوں کی طرف مراجعہ اچھا اب یہ مترجمین کے لیے ایک چیز سمجھنے کی ہے جن موضوعات سے متعلق کوئی اقتباس کہیں کسی جگہ ہے تو ان اقتباسات کا ترجمہ نہیں کر دینا چاہیے کسی بھی زبان میں بلکہ اصل کتاب سے اصل کتاب میں اگر وہ اس زبان میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں تو وہ اصل کتاب سے لیجئے اتنا حصہ لیجئے جتنا انہوں نے لیا یہ بھی کچھ لوگ کرتے ہیں مثلا ہم انہوں نے تلخیص کر کے انہوں نے دو ستر میں دے دیا اب آپ پوری عبارت آپ بھی کیارکیمنٹ کریں گے کہ بچے یاد کریں اگر بچے یاد کریں انہوں نے سے بعض خطوے تو کہیں کسی جگہ کھڑے ہو کر کسی رت کی جامعیت اور اس کے مفتری جو پہلو کاملیت اور روح زبردست ہے اس ٹکر کی یا اس انداز کی کوئی کتاب نہیں عربی میں یہ بھی ایک اپنے انداز کی منطق چیز ہے بے انتہا اور وہ خوبصورتی سے انہوں نے جس طرح سے پیش کیا ہے بلکہ تو وہ لوگ جو ابھی خاص طور سے مطلب طالب علمی کے زمانے میں جن کے پاس خرصت ہے یاد کر سکتے ہیں اور وہ اگر زابیہ رکھتے ہیں اپنے آپ کو خطیب کی احسی سے بھی دیکھتے ہیں تو بڑے کام کی چیز ہے مکمل یاد کریں لگتا ہے آپ نے اسے یاد کیا ہے لگتا ہے ہم لوگوں نے بلکہ چیزیں یاد کی ہیں بلکل ماشاءاللہ وہ زمانے میں اور ہم سمجھتے ہیں جس کو ہندی میں بولتے ہیں لا جواب آپ بلکل یاد کرنے تو انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا خاص طور سے خطیب کے لیے ضروری ہے کہ اس کی زبان چلتی ہو اور مولانا سلیس سلمان نے ادوی رکھت اللہ نے اردو کے بازابتہ مطلب ہر اعتبار سے مستند عدیب ہیں وہ اور اس میں خاص طور سے خطبات مدرس میں جو ان کی عدبی شان ہے وہ بہر عرض جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے تو ضرور انشاءاللہ یاد کرنے سیس سلمان میں ایک تا ذکر کرتے ہوئے میں بتاؤں ان کے ان کا بھی مولانا آزاد کا بھی مختلف طرح کی تحلیر ان کے مختلف اسلوب پر دلالت کرتے ہیں جیسے مولانا آزاد کے ترجمان وقرآن تذکرہ میں دوسرا خاطر میں تیسرا اسلوب اسی طرح سیس سلمان سیس سلمان کے شزارات پڑھئے جو معارف میں وہ ایک خاص نرالے اسلوب میں بلکہ آپ جمع کر دیئے ہیں کسی نے مجھے پتہ چلا بھی مجھے نہیں ملے جو شزارات بھی آپ پڑھیں اسی طرح سے ان کی وفیات سے مختلف شخصیات پر لکھا وہ بھی جس شخص پر بھی انہوں نے لکھا ہے نہ اس میں بہت زیادہ مبالغار آئی ہے نہ بہت زیادہ کسی کے برے میں برا خراب لیکن اس سے سیکھنا چاہیے کیسے کسی شخص پر لکھا جائے ہمارے حال یہ ہے کسی بڑے سے بڑے شخص کی وفات ہو گئی وہ دس بارہ سے کوئی مذہب لکھے اس میں کوچھ نہیں ہے کوئی نئی چیز بس ادھر ادھر کے آسمان زمین کے قلابے ملائے ہوں گے حالانکہ کسی شخص سے اس طرح سے انہوں نے جو ان کتابوں پر تفسر کیے ہیں یا جو تحقیقی کتابیں لکھیں جیسے عرب و ہند کے تعلقات خیام پر جو ان کی کتاب یہ سب اپنے اپنے انداز کوئی تحقیقی اسلوب ہے کوئی خطابی اسلوب خطوات مدرس میں شہدرات میں اور اس طرح سے وفیات میں ان دونوں میں بھی اپنا اسلوب برال مطلب اسے سلمان نے دونوں طلال کو آپ رکمنٹ کرتے ہیں بلکھل بلکھل بہت ان کی جو بھی کتاب ملیا بلکہ میرے پاس ان کی ساری کتاب ہے کیا بات ماشاءاللہ اور اسی سے محبت کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے شیخ تو جو عام مطلب کا سماجی اصلاح یا مفقران شان کے ساتھ جو کتاب لکھی گئی ہیں ان میں کئی کتاب کو آپ دیکھتے ہیں اب ذرا تھوڑا ان کے استاد کی طرف بھی آئی شبلی صاحب نے عقید اور جدید علم کلام کے تعلق ساتھ دو کتاب لکھی علم کلام اور علم کلام جو پچھلے علم کلام کی تاریخ اور کلام میں وہ جدید مباعث ہیں کہ عصر حاضر میں کیسے پیش کیے جائیں ان بنیاد اللہ کے بارے میں رسول کے بارے میں آخرت کے بارے میں دوسرے جو مباعث ہیں تو علم کلام ایک طرح سے تاریخ ہے علم کلام کی لیکن اس میں کیا ہے خود اللہ شیب نے ایک جگہ لکھا ہے یہ کتاب میری بہت ناقص ہے ناقص اس یہ دونوں کا من ہے لیکن اس کے ساتھ انہوں نے امام ابن تیمیہ غزالی اور بعض ایسی شخصیات جن کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے اس میں ان کا بہت اچھے انداز میں ذکر کیا لیکن پھر بھی اپنے خطوط میں کہتے ہیں میری کتاب علم کلام وہ ناقص رہ گئی اشائرہ اور ان کے مناج اور ان کے مطابق علم کلام کی تاریخ بن گئی ہونا یہ چیئے تھا کہ دو مولیف ہیں جن چند کتابیں ملی ایک ابن حزم ہے جن مختلف موضوعات سے مختلف ارقوں کا جازہ اور دوسری ابن تیمیہ ہے جن کی اس زمانے تک 1914 میں ان کے وفات ہوئی انتقین ملی تھی بس انہی تین کتابوں سے اعتلا متأثیر ہو گئے تھے ابن تیمیہ سے وہ آخر میں کہتے تھے مجھے کوئی انگلی پکڑ کر کے بھی جدھر لے جانے تو علم کلام اور اقلام اس کی تاریخ اور ارتقاء سمجھنے کے لئے دونوں کتاب اگرچہ خود انہوں نے اعتراف اعتراف نہیں کرتا اپنی کتاب چاہتا کتاب یہ ازمت کی بات انہوں نے اپنے خطوط میں لکھا ہے افسوس کے مطلب یہ کتاب میری بہت ناقص رہ گئی اس لئے اس میں حلول حدیث کا منحج تھا اچھا اُس زمانے وہ کتاب میں چھپی نہیں تھی بعد میں جیسے مثلا عبداللہ بن احمد کی کتاب السنہ یا لالا کائی کی کتاب یا اسی طرح سے ابن بطا کی کتاب یہ سب بعد میں چھپی ہیں چھوٹی چھوٹی کتاب ہوگا تو یہ سب چھپی ہیں وہ زمانے نہیں ملی کاش کی ملی تو یہ اسی طرح سے جدید دل میں کلام کے تعلق جدید میں کلام پرسل میں بہن سے لوگ نے گفتگو کی اور اسی سلسلے میں اللہ میں اقبال کی تشکیل جدید الہیت اسلامی ہے جس کا ذکر پہلے آئے تھا لیکن موجودہ دور میں جو سائنس کے زیر اثر رہ کر کے اور ایک تو ذہنی مروبیت جو ہے اور یہ کہ سائنس نے بہت زبردست لا جواب کتاب جس زمانے میں وہ لخنو میں تھے حقیقات شریعت اسلام کے نام سے مہرانا علیمیہ کا ادارہ تھا تو وہاں پر کتاب لکھوائی تھی اور اس موضوع پر واقعی کتاب بہت زبردست لا جواب کتاب عربی میں انگلیش میں ترجمہ ہو چکا اور اس مباعث توحید کے اس بات کے لئے آخرت کے اس بات کے لئے اور کس طرح سے سائنس کی پہنچ کہا تک ہے کہا تک نہیں ہے اور یہ کتاب بھی ہر کو پڑھ لینا چاہیے اور اس طرح سے جدید الہیات یا عقیدہ تو بہت سی کتاب لکھے لکھے ہیں لیکن جن کتابوں کے اندر کسی طرح کی جدت یا ندرت ہے ان کتابوں کو پیش رکھنا چاہیے اور عقیدے کو چھوڑ کر ہم دوسرے موضوعات کی طرف آتے ہیں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مناظرانہ کتابیں اور ایسی کتابیں جو ایک دوسرے کے رد میں لکھی گئے ہیں وہ سب نہیں پڑھنی چاہیے میں اس کا مخالف ہوں میں کہت تو پڑھنا چاہیے لیکن مزاج مناظرانہ نہیں بنانا چاہیے اس سے استفادہ کر کے علمی انداز میں ان امور کو سمجھنا چاہیے اس کے تاریخی ارتقاء اور جو صورتحال موجود جو اس وقت ہیں وہ کیوں یہ صورتحال بنی ہے تو اچھا کمال یہ ہے کہ شیخ کا عملی رویہ بھی یہ ہے شیخ نے اس طرح کی کتابوں پہ جب مقدمے وغیرہ لکھے ہیں تو شیخ یہ ہی کرتے ہیں کہ دونوں جو مطلب فریق ہیں وہ ساری مطلب چیزیں تاریخ بائز لکھ دیتے ہیں ماشاءاللہ اس کے بار شیخ کی جو رائے بنتی ہے وہ صحیح کے سے پیش کر جو کہنا یہ ہے کہ مذہبی مسائل میں پڑھ جہاں کوئی فقی مسئلہ آئے گئے یا عقیدہ کوئی مسئلہ ہے اس میں ظاہر دو ہے تین رائے ہے اب اختلاف ہوتا ہے فقی مسئلہ میں تو ایک ایک مسئلہ پر پڑھ مسئلہ کیا ہے دلائل کیا ہے لیکن وہ پھر ایک دوسرے فریق سے دشمنی اور عداوت نہ کرے اس کو عیزہ پہنچانے کا جذبہ نہ ہو اس عمل میں اہل بیدت کی طرف سے بے شمار کتاب میں لکھیں گئیں میں سب سے مشہور ایک آدمی تھے مولانا فضل رسول بدائیونی ان کی رد میں کتابیں ہیں اس کے جواب جواب ہیں مولانا حیدر ریلی ٹونکی رام پوری کے کتابیں ہیں اگر کسی کو سمجھ نہ ہو یہ جو بیدت اور اہل بیدت سے یا بریلوی اور دیبندی یا بریلوی اور وحابی یا سنی وحابی کے اختلافات کیسے شروع وہ برسغیر میں دراصل تقویت الیمان اس پر بہت سے شروع ہوتے کیا بات یہ اس کی ابتدا ہے بلکہ کہا ہی گیا اس زمانے میں فضل رسول بدایونی صاحب یہ کہتے تھے کہ تقویت الیمان کتاب تحوید چار بات ترجمہ بات بات کتاب اپنے لکھ بھی دیا جبکہ حقیقت یہ الگ ایک کتاب لکھی گئی اگرچہ دونوں کتاب میں فکر اور بنیاد چیز ایک ہی تحوید کو پیش کرنا لیکن تقویت الیمان سب سے پہلے لکھی تھی شاہ اسمار شہید نے عربی میں رد الیشراق کے نام جس میں دو باب تھے ایک شرق کے اوپر رد توحید کا اس بات دوسرا سنت کی طرف دعوت اور بیدت پر رد تو تقویت الیمان یہ پہلے باب کا تشریحی ترجمہ ہے ترجمہ بھی اور رد الیشراق مجھے ملی تو اس کتاب کا موجود ہے ترجمہ موازنہ مقارنہ کیجئے کتاب تحوید تحوید بھی تحوید کی مسائل ہیں جس انداز میں مرتب کیا پیش کیا پھر اس میں مسائل کر جو استمباد کیا ہے بلکہ 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 مسائل میں اختلاف بھی ہے یا پھر وہ وہاہبیت اس طرح سے سارے الیدیس حضرات کو یا اس طرح سے دومدیوں کو بھی وہاہبی کہتے ہیں سارے جتنے پر علمی تو یہ وہاہبیت جو شروع ہوئی ہے وہ تقوید ایمانی سے شروع ہوئی اگر اس کو وہاہبیت کہا جاتا پھر اس کے بعد اس کے ردیں ملو جواب اس کے کتاب اس سارے محباس کا اگر آپ کو خلاصہ سے ایک کتاب کے اندر پڑھنا ہو کن مسائل میں اختلاف ہو ان کا موقف کیا ہے ان کا موقف کیا ہے تو ایک کتاب ہے اکمل بیان ایک کتاب تھی اکیب بیان کے نام سے جو تقوید ایمان کے رد میں لکھے تو اس کے جواب میں ملو عزیز الدین مراد آدھ اکمل بیان کے نام ایک زخین تقریب آٹھ نو سو ملات اولان ایک ہندوستان گئ اس کتاب کا پتہ چلا اس کے بہت سے قصتیں اہلی حدیث امرستر میں چھپیتے کچھ قصتیں ان کو تلاش کرتا ہے باقی کہاں تکمیلہ کہاں اس کے دھونٹ ڈھاٹ کر معلوم ان کے وارس مل گئے لائے اور پتہ نہیں کسی حالت میں وہ سو گدا رہا ہو گا اس کے بعد بڑی محنت نت کر اس پھر ایڈٹ کیا اس پر ہواشی لکھ کر یہ کتاب اگر کوشش پڑھ لے تو میرے خیال سے جتنی یہ عقائد سے مطلق جو مسائل کسی مطلق چیز ہیں ان کو سمجھنے بھی مدد ملے کی اور اس کے سلسلے میں جو جدل و مناظرہ ہوا اور 13 سدی میں کیا موقف تھا علماء کا پھر اس کے بعد اس کے حصر سے چودہ میں سلسلہ سے دراز ہوا وہ اس زمانے کے مولف ہیں اندازہ لگائیے انہوں نے جس کتاب کا حوالہ دیا تو شاہ رامپوری میں ہم نے یہ نسخہ دیکھا اور اس میں جا کر وہ عبارت ملا بلکہ ایک دلچسل بات اس کتاب سے میں کہوں آپ کو اللہ میں اقبال نے جو مولانا حسین مدنی سے مطلق چند عبیات کہ دی ہیں اچھا اب یہ جو شیر کہ دیا ایسا سبت کر دیا دیوان کنت تو آج تک سارے دیو بندیوں کے پریشانی کا باعث ہے ایک شخص کو جب دفاع کی سوجی تو کیسے دفاع کی تو اقتباس ایک ملا عزیز عدی مراد بادی صاحب کی اسی کتاب اقبال بیان میں کہ انہوں کو بڑا وہ تھا کلق تھا اور افسوس تھا اور اس سے رجوع نے کر لیا تھا اس طرح کی چیزیں انہوں نے نقل اچھا اقبال کو بعد میں افسوس تھا یعنی یہ نقل یہ ملا اکمل البیان میں ملا دوسری کسی جگہ نہیں ملا ہمیں ذاتی طور پر افسوس اقبال کا بارے میں اپنا تفسرہ لکھا ہے تو اس سے متعلق بھی دفاع اور صفائی وہ اکمل الدین صاحب اکمل البیان میں انہوں نے عزیز ملا دب شاید یہی بات ہے وہ پیچھلی بات جو میں کہا رہا ہوں غلط ہے حزین مدنی سے متعلق جو صفائی ہے کہ انہوں نے رجوع کر تھا ان کو دیوبندیوں کے پورے لیٹرچر میں نہیں ملا کہیں کسی جگہ نے کسی کتاب کے انتر میں رجوع سے مطلق جو بات ہے وہ عزیز مراد آباد اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں مراد آباد آباد سنجیدہ قسم کے محرر تھے ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں تھا کون کی اس گروب کا بہت احترام کرتے ہوں اس طرح کی کتاب کوئی لکھے اور اس طرح کی کتاب کوئی پڑھے تو اس کا اثر بھی انشاءاللہ سنجیدہ کسیدہ ہو انشاءاللہ تو یہ مطلب جو فقی موضوعات پر آپ مناظرات مطلب عقیدے کے بعد ایک مسئلہ چڑھا تقلید اجتحاد اچھا اب یہ مسئلہ بھی بہت اختلافی مسئلہ ہے پرانے زمانے میں بہت سی کتاب لکھے گئے ہیں اس پر بعد میں پھر تیرہ میں سدھی ہجری میں آج تک لکھے جا رہے ہیں لوگ تقلید حرام ہے حلال ہے جائز ہے ناجائز ہے کن حدود کے اتنا جائز ہے کن نو کے لئے جائز ہے مذہب آربا کا وجود وغیرہ اس سے مطلق جو ایک اہم کتاب مولانا نظیر حضر مہدی دلوی مہیار الحق تو مہیار الحق پارہ سو تیراسی ہجریوں پہلے ایڈیشن اچھا اس وقت سے لے کر اور آج تک اس پر بحث ہو رہے لگے سب سے جامعہ اور مکمل کتاب اس مذہب ہوئی ہے اس میں اتنے اکتباسات انہوں نے دی ہیں اتنے علماء کی کتاب سے استفالہ کیا ہے اور پھر اجین مسائل پر گفتو کی گئی تھی ان پر اہل حدیث کا کیا منحج ہے اس میں تو کہنا یہ ہے کہ مہیار حق جب بارہ سو سو اس کا نہیں اس کا جو سو اٹھائے گئے ہیں جو اقتباسات دی گئے ہیں انتصار حق کے جواب میں چار قدام یں لکھئے ہیں انتصار حق چار میاں صاحب کے شاگردوں میں چار آدمی نے جواب دیا تو ان اب یہ سارے مناظرات جو چیزیں ہیں یہ نہیں گیا بیکار وہ پرانی چیزیں دیکھنا چیزیں پڑھنا چیزیں اس سے پھر استنباد کرنا چیزیں اس میں بھی سب سے اہم میار حق ہے تو میار حق کو دیکھنا چیزیں اس کے رد کو چھپا تھا تو رد بھی چھپا تھا اس کے حاشے میں میار حق بھی چھپی گئی اچھا انتصار حق میار حق بھی انہوں بھی انہوں نے چیزیں یہ بڑی بات ہے عام طرح لوگ رد کو نہیں چھاپتے ہیں اور صرف بس وہ کتاب جو ہوتی اس کو شائع کرتے تو انہوں نے یہ کیا تھا تو اب یہ ہے اس کے بعد بہت سی کتاب لکھی گئی میار حق کے بعد ایک کتاب اور لکھی گئی وہ ہے علی اجتہاد کے موضوع پر اور پھر اس کے بعد جو لوگ تقلید کے انکار کرتے تھے اس زمانے میں تو ان کے خلاف جو داروگیر شروع ہوئی جو رویہ اختیار کے گیا اس کی پوری داستان تو اس کے جواب میں جو تحرین نے لکھی مولانا عبداللہ غازی پوری ان سب کو اس زمانے کے پس پڑھیں گے تو سمجھ میں کہ کیا اس کا اثر ہوا تھا کیا چیزیں آئیں کیوں کو متحم کیا گیا اس کے جواب میں پھر کیا چیزیں آئیں تاکہ صحیح صورتح حلواز لیکن الحمدللہ پھر یہ ہوا کہ ان مناظراتی لٹرچر کی وجہ سے وہ مسائل سے متعلق بحث اب چودہ میں سب اب اس پر جا کر کے اب موضوع پر لیکن وہ ان سے باہر نہیں جاتے وہ ساری چیزیں ہیں وہ ساری بات ہیں وہ چیزیں جن کا بیسیو مرتبہ جواب دیا گیا ہوگا اس پرواز ہو چکے ہوگی پرانی شراب کوئی نئے بوتل میں پیش کرتے تو یہ تو موضوعات ہیں موضوعات ہیں مناظرات اس پر پڑھنا تو ہر مسئلہ پر بات کہ ہر فقی مسئلہ سمتلی وغیرہ وغیرہ بیداد سمتلی سے قرآن خانی کا مسئلہ ہے بہت سے مسائل تھا لیکن ان سب کو بھی دیکھتا ہوں کس نے کس موضوع پر کیا لکھا جو محق رکھتے ہیں ان کو دیکھنا بھی چاہیے اس کا محق کیسا جائزہ لینا چاہیے یہ نہیں کسی جگت طرف داری کسی مکتب فکر سے پیش کریں مثلا کریٹ لینے کے چکر میں ہم نے پہلے رد کیا کہ فران نے پہلے رد کیا قادیانیت مقابلے میں کون کھڑا ہو تو اس کا تاریخ تر پجازہ لینا چاہیے سب سے پہلے کس نے شائع کی کوشش اس کے بعد کس نے کس پہلے کوشش کا اعتراب بھی ہونا چاہیے ظاہرے کہ ملت کے مختلف دھارے ہیں اور وہ تمام دھارے ایک دخیل دھارہ کے خلاف کوشش کر رہی تھے تو تمام دھاروں کی جو بھی حیثیت رہی ہے اب ان کار حدیث کا فتنہ کیسے شروع ہوا یہ تو شیئر دینی موضوعات ہیں جس کو لے کر ہمارے دینی طبقے کی رویش رہتی ہے یعنی رہناک کو پڑھ لے سب کچھ کر رہے تھے علیہ جس کا کردار نہیں تھا اور اگر بریلدی کو پڑھ لے تو بکیا تو ان کو کوئی نے جب تاریخ کی چیزیں لکھیں تو وہ شکلیں بھی سامنے آئیں کہ یہ لوگ بیچار سب تھے جو کام کر رہے تھے مختلف شکلوں پہ جو یہ جائزے ہیں ان کو اگر تمام دھاروں کو دیکھیں لیکن ان مناظرات لٹرچر سے بھی فائدہ اٹھائے جا سکتا ہے اور ہم سے ہوا ہے جن لوگ نے نہیں دیکھ ہوں گی وہ بہت سی پی ڈی آف فائل ہیں جو ہیں محفوظ ہیں کسی ویب سائٹ سے تو یہ ایک فائدہ ہے بہت سی کتاب ہم نے بھی اس صورت میں دیکھ بہت سے حوالے مطلوق تھے ہمارے بہت بھائیوں نے اس سلسلے مدد کی وہ پرانی پرانی کتاب جتنی شپی ہوئی تھی وہ سب مہیا کر دی تو یہ ایک فائدہ ہے لیکن یہ جیسا میں نے اللہ محاد کے مقدمے میں لکھا ہے کہ ان جو اختلافی مسائل یا منافرت پھیلانا آپس میں لڑنا بھڑنا تو یہ محمود کی تحقیق کے نام لیکن اگر مقصد یہ مسائل کی حقیقت واضح کی جائے اس کو اس تدہ سے لے کہ صورت حال وہ سمجھے جائے اور اس وقت کیا روائیہ ہونا چاہیے ہمارا تو اس کے لیے بلکہ بلکہ صورت واضح بلکہ یہ ہے کہ صرف ایک فریق کی چیز نہ پڑھے جائے اپنے دلائل ہیں ان کی اپنی فکر ہے سوچ ہے تو یہ ممکن ہو پاتا ہے جس طرف سے جو چیز آ رہی اس کو دیکھتے ہوں تو یہ ایک اچھی چیز ہوتا ہے شیخ ہم لوگ یہ عقائد اور فیخی دینی موضوعات سے ان سے تھوڑا سا نکلے تو جیسے علم و عدب کی جو تحریکیں رہی ہیں اور جو سماجی جو موضوعات ہو سکتے ہیں ان پر جو چیزیں لکھی گئی ہیں اسلاحی نویت کیوں ہوتا یا علمی فکری نویت کیوں ہوتا اگر مذہبی کتابوں کو ہٹ کر کے یا عام جو خالص مسئلح مذہبی مسائل وغیر سے مطلق تو بہت سے جو مسلحین مفکرین مجددین لیں لکھیا بہت سے تجدد یا تجدید کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جن لوگوں نے جیسے بعض مسائل سے مطلق رہنمائی کی ہے اب جیسے ایک مثال ہے عبداللہ سندھی عبداللہ سندھی کے کتاب شاہ علی اللہ اور ان کا فلسفہ انہوں نے شاہ علی کے تعلق سے حدیث کے تعلق سے اس طرح سے فقہ کے تعلق سے اجتہاد کے تعلق سے اس طرح سے عقایت کے مسائل میں اور تصور کے بارے میں تو انہوں نے بہت ملخص اندازہ سب سے پہلے یہ مضمون چھپا تھا الفرقان کے شاہ علی اللہ نمبر سو تالیس میں شکل جو شخص بھی اس کو پڑھ گا اس میں بات بات ایسے افکار ہیں کہ آپ چونک پڑھیں گے یہ کیا اب اس میں وحدد شہد میں تطویق دیا وحدد تطویق جو محوم بیان کرنی کوشش کیا صوفیہ کیا چیز نہیں اور اسی پر مبنی قرار دیا ہے تو آپ حیران جائیں اسے طرح ان کی ایک تحرین مجھ یاد آتی وہ مشاہر علیل کے محسن کتاب میں ہے انہوں نے کہا شاہ علی کی ساری کتاب پڑھنے کے لئے شاہ اسم شہید کی عبقات پڑھنا ضروری بغیر عبقات سے ہم دور بھاگتے ہیں پڑھتے نہیں اور عربی میں ہے اور فلسفہ اور تصوف کے مسائل پر مبنی ہیں لیکن بہت گہری بات اب جنوں کا ذوق وہ تصوف اور فلسفیان تصوف اس کو پڑھنے کا ذوق ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اس کو استفادہ کر سکتے ہیں لیکن اب جن کا ذوق نہیں ہے وہ نہیں پڑھیں گے مگر ان کو پڑھنا اور اس طرح مناظر سنگلان ان کے کتاب دین اور قیم تنزیل صاحب نے ایک نسخہ بھیجا میں پڑھا اور دوسری چیزیں تو ٹھیک ہیں قابل قبول لیکن اس میں بھی وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ کسی طرح یہ دکھانے کی کوشش کرتے کہ اسلام میں ہے اس کی گنجائش اور ہم لیکن ہمارا ذہن بن چکا ہے یا واقعہ تنزیل میں ہمارا ذہن بن چکا ہے اگر ذاتی موقع مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں وحضت 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 کی قائل کی کافر ہونے کا قائل تکفیر کا قائل بڑا معتقد ہوں ابن عرب کو کہتے ہیں کہ وہ کافر تھے وحضت الوجود کے قائل مومن ہیں یا کافر کیا کہیں گے ایمان وحضت کی بات نہیں کہ وحضت الوجود بحیث ایک عقیدے کے فلسفے کے اسلامی اعتبار سے کیا وہ اسلامی ہے یہ دخیل ہے باہر سے آیا بات اور اس کو کسی طرح سے بہت سے فلسفہ یونان کی بہت چیزیں لے گئیں تو کفر ایمان کا مسئلہ بن جاتا ہے اب جیسے ابن عربی کو عدد روجود کے قائل ہونے کی وجہ سے اس کے سسر میں تین موقف ہو ایک جو پکا ولی اللہ موحید توحید کے وہ قائل ہے دوسرے جو بلکل ہی کافر کاراتے ہیں کتابیں لکھیں تیسرا موقف یہ جو درمیانی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ مباحث ہو یہ سب چیزیں نہیں اسلام سے تعلق لیکن ان کو کافر کیسے کہو کفر کے لئے کوئی ایسی سریح دلیل چاہیے کہ اس کی بنیاد تکفیر تکفیر تو توقف توقف کا موقف اللہ سخت سخابی وغیر انہوں نے کتاب لکھی القول المنبی عن حیثیت ابن عرمی تو انہوں نے تینوں موقف بیان کیا سب کے فتوے درج ہیں جو لوگ کافر کاتے ہیں ان کے بھی فتوے درج ہیں اور جو اپنا توقف اختیار کرتے ہیں اس کے بھی فتوے درج میں ابن عربیس یا یا کچھ ایسے متقلمین تھے تکفیر تو یہ مطلب آخری درجے کی بات ہے لیکن بحیثیت ایک فکر کے اس کا اسلام سے برحال تعلق نہیں ہے جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ اسی پر بنیاد اور اسلام کی اس کو سمجھے بغیر آپ سارے اسلامی عقید اور اس کے توجیح تابیر نہیں کر سکتے جیسے مولانا عبید رسندی نے شاہواللہ کو جسے انداز میں پیش کیا ہے شاہواللہ کی بعض کتابوں سے یہ سمجھ میں بھی آتا ہے یا شاہواللہ کہاں وحدت الوجود وحدت الشہود کے درمہ تطبیق کی کوشش ایک رسال مدنیہ ہے مجد عبثانی نے ابن عربی کے نظری مخالفت کی قائل نہیں وہ تو جو کچھ ہے سب کو اللہ ہی مال لیتے ہیں شاہواللہ یہ دین القیم ہے انہوں نے لکھی تھی جامعہ عثمانی میں پروفیسر تھے دنی آتی تو ملن مناظر حسن گیرانی نے آسان انداز میں سوچا کہ یہ طلبہ کو سمجھ میں آج موجودہ کسی پارٹ چھپا تھا دوسرا پارٹ بھی چھپا تو اس میں مباعث پڑھیں آدھی چیز سمجھ میں آئیں آدھی نہیں سمجھ میں آئی شخص کو آدھ حقیقت نہ معلوم لیکن بہرحال پڑھنے کے حد تک سوئی پڑھ سکتا مناظر پڑھ سمجھ یہ مباعث پہ گفتگو کر رہے تھے آپ کا عدب سے تعلق رہ بذا آپ نے حالی پہ کام کیا ہے اردو عدب سے بھی آپ کا ماشاءاللہ گہرہ رشتہ رہا ہے عروض کے ماشاءاللہ شیخ ہمارے بڑے مطلب زبردست جانکار ہیں بڑی گہری وسیلت رکھتے ہیں سلسلے میں شیر کو پرکھنے کی سلائیت عام طور پر بہت آسان نہیں ہوتی تو وہ سلائیت سے شیخ ہمارے مال مال ہیں اور خاص سے جو فنی نزاکتیں ہیں شائری میں یہ جانا چاہ رہا تھا کہ خاص عدب کے حوالے سے شائری ہے ڈرام ہے نویل ہے اس سے متعلق عدب سے متعلق جو مباعث ہیں مصر میں استفادہ کرے گا نصر میں چیزیں بتاتا ہوں کہ چیزیں میں نے پڑھی ہیں میں نے استفادہ کیا شیئر میں تو کلاسیکل شائری کا قائل ہوں جب آپ کلاسیکل شائری کہتے ہیں تو کیا مراد لگتے ہیں کلاسیکل شائری یعنی جو پرانے جیسے نظیرہ پر آبادی ہیں یا اس کے بعد مومین ہیں غالب ہیں اقبال ہیں میر ہیں تو بہت پران ہے میر کے بغیر شائری کی تاریخ نہیں مکمل ہوگی تو ان لوگوں کا جو طرز تھا کہنے کا چاہے غزل ہو یا نظر تو ان میں اور ان کا مطالعہ کرنا ان کے جو مختلف انتخابات ہیں ان کو دیکھنا پیش نظر رکھنا چاہے اس لئے ہر شائر کا دیوان پورا پورا نہیں پڑ سکتے خاصان بھی نہیں مشہور کچھ غزلیں ہوتی ہیں تو میں نے خاص طور پر غالب کو بہت زیادہ پڑھا ہے لیکن غالب کو پڑھنے کیلئے ضروری ہے کہ بہت سے افکار خیالات چیزوں سے واقف ہوں خیالات سے تو بہت سے دوسرے شاعروں کو پڑھ لیں اس کے بعد غالب کو پڑھ سکتے سمجھ سکتے اسی طرح سے مقابل اللہ میں اقبال نے بھی شاعری کی ہے تو اللہ میں اقبال کے شاعری کیونکہ مقصدیت والی شاعری تھی اور غالب کی طرح صرف غزل گو نہیں تھے غزل بھی کہتے تھے اور دوسرے بہت سے مشہور نظمیں ہیں تو ان کی شاعری کو بھی سمجھ نہیں لیکن چونکہ ان سب لوگوں نے فارسی کا بڑا اثر تھا جب تک فارسی کی ترقی میں فارسی کی تلمیحات اشارات آپ نہیں سمجھیں اس وقت تک ان دونوں کو نہیں پڑھ طریقے اس سے آپ نواقف بھی ہوں اور میں تو یقیناً نواقف میں چالیس سار سے یہاں ہوں تو جتنی جدید لہ رہے ہیں ان کتابوں سے بہت زیادہ کوئی مناصبت بھی نہیں لیکن سمجھ کہ آزادی تک جو تجربے ہوئے ہیں کچھ مشہور شاعر کے نظمیں پڑھ ہیں ان دونوں کو میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں بعد میں جب حالی کا مطالعہ کیا ان کی مصددس پڑھی تو مصددس لا جواب نظمیں ان کی بعض نظمیں بھی تھی جدید جو نظم یا شعر شاعری میں تجربے ہوئے ہیں تو اس میں حالی تھے محمد حسین آزاد تھے انہوں نے نظموں گناتا ہوں لیکن ان سب کو میں پڑھا نہیں اب مہین حسین جذبی کی جو مشہور غزل ہے وہ مرنے کی دعائیں کی مہن جینے کی تم کون 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 خیل خیل شاہر زفر کی بہت مشہور نظم یا غزل ہے انہوں نے بہت سی غزل نہیں کہیں ہیں وہ یہاں عربی شاعری کا جو جاہلی دور سے لکھ تک مطلب گیا تو انشاءاللہ جب ہم لوگ اردو شاعری سب بھول گیا تو ظاہرہ عربی کتابوں کے بات کریں میں زیادہ تر یہ رکھا ہے اردو عدب کے تعلق سے اس کی نصری چیز ہیں وہ میں نے بہت پڑھی اور آج تک پڑھتا رہا بلکہ آج تک بھی جو چیز اس میں بتا رہا پڑھنے پڑھنے سیسلے ہم نے بچپن میں ناویل بھی پڑھی جاسوسی ناویل سب 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 پڑھ جائیے یہ لیکن کب پڑھتے تھے جب چھوٹی ہوتی تھی یہ نہیں کہ مدرسہ کا وقت میں اور وہ چھوٹی ہوتی تھی گھر جاتے تھے تو گرمی کی چھوٹی میں یا تو آم کا زمانہ بس اس کو ایسی پڑھنا ہر چھوٹی میں جا کر پندرہ بیس پچیس تیس ناویل پڑھنا ضروری تھا بعد میں رکھے میں نے کہ کیا آپ پڑھتے تھے اور کیا ہے چورن کے بغیر کبھی تحقیق کام نہیں ہو سکتا یہ انہوں نے کہ مجھے تو مطلب اس میں کیا ہے بعض لوگ جو معنوس نہیں ہیں ناویل اللہ اللہ بیقار حضور وقضاء کرنا لیکن حقیقت یہ جو شخص ابن صفیق ناویل پڑھے گا تو پتہ جلے کس طرح اس نے مشرقی تحزید کی طرف سے دفاع اور اس کی برطری کا بیان کیا دوسری بات یہ کہ کہ اس میں فاش نگاری کی مثال نہیں یعنی اس کو آپ سب کے سامنے کہیں کسی جگر پڑھ سکتے کہیں کہیں کسی یورپیان کا یا کوئی جو جو اس کے بعض کریکٹر ہیں ان کی زبانی کوئی چیزیں ہیں بہرحال ان کی اب تک پڑھنے ہے وہ بے نظیر آدمی ہے اور اس جیسا کوئی اردو میں جاسوسی ناویل لکھنے والے نے عالمی سطح ہے بھی عالمی زبانوں میں جاسوسی ناویل کے معاملے میں ابن صفیقہ کوئی مقابلہ نہیں سمجھا جاتا ہے اس کے بعد ہم نے اسی زمانے میں بہت سے چیزیں ہیں اب جیسے بڑے بڑے جو لکھنے والے ہیں خاکہ نگار ہیں کچھ مزاہیت حریج لکھنے اس میں رشید عما صدیقی رشید عما صدیقی کو بہت پڑھا خندہ ہے مزامین رشید ہے اس طرح سے ان کے جو خاکے ہیں جو جیسے انہوں نے گنج ہائے گرام آم ہم نقص آنے رفتہ آش این میری اس میں ان کی ترین دیکھیں اس میں علی گھڑ بہت زیادہ موجود ہے لیکن جی شخصیت کا ذکر کیا آپ پڑھئی تو واقعی اللہ میں اقبال اس میں ذکر کیا تو کس طرح جیسے بھی کریں جیسے 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 بھولتے 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 شروع کیا نسل میں شائری آج ایسی طرح پترس پترس جواب تھوڑے سی مزامین لیکن بعد میں لوگوں نے ڈھونٹ کر کے ان کے اوڈ بھی مزامین نکال ایک مجموعہ اچھا خاصا بنا دیا کسی مرہوم کی یاد میں اور اسی طرح جو پاکستان کے رائٹر ہیں اتا الہب کاسمی صاحب اللہ کی پناہ بقیت حیات ہے ماشاءاللہ منا ہے اس کا ایک مجموعہ ہے اسی طرح انتظار حسین کو پڑھا انتظار حسین اب وہ جس انداز بھی کہانی اور افثان لکھنے کا سلسلہ شروع داستان سے سارے چیزیں لے جنام کہانیاں قصے کہانیاں اس کا ایک مجموعہ ہے بہت اچھا علامتوں کا زوال انتظار حسین علامتوں کا زوال اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ جتنی ہماری پچھلی تہذیبی روایات کے نمونے تھے وہ چیزیں وہ سب ہم نے مغرب زدگی میں سب ختم کر جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان چیزوں سے ہماری شاناخت تھی ان کو چھوڑنے کے مطلب ہے کہ ہم گم ہو گئے اپنا رشتہ جو ہم نے ماضی سے کٹ لیا اب اس میں ایک مضمون کیا اس میں ایک مضمون انہوں نے لکھا کہ ہم انگریزی سیکھ اور چین نے اپنے اسی دقیان اسی رسم خط کو باقی رکھتے ہوئے کہاں تک ترقی کیا بات اور ترکی نے اپنے رسم خط کو اپنے رسم خط کو افرنجی حروف میں رومان حروف میں تو وہ کہاں پہنچ گئے تھا تو کہا کہ رسم خط اصل یہ ہمارا ماضی ہے جب اس رسم خط سے واپ اپنی ہوگے تو یہ مجموعہ بہت علامت کا زوال اس طرح کچھ ایسے آبیتیاں بھی ہیں بہت دلچسپ اس میں مولا آزاد کی مولا آزاد کے کہانے خود آزاد کی زبانے جو ملیح آبادی نے ملیح دلچسپ ہے اس طرح اپنی تلاش میں نقوش کا ایک آبیتی نمبر نکلا دو زخیم جلد نقوش کا اس میں سب لوگوں کی آبیتی ہوں بلکہ حتی کہ جو برسغیر کے نئی ہیں باہر کے بھی ہیں نقوش کا آبیتی نمبر پڑھنا ہو تو بہت سے لوگوں کی آبیتیاں ہیں بہت سے نہیں ہیں لیکن جو دلچسپ پسند کی ہیں اور سفر ناموں میں سفر ناموں میں بہت پہلے شہر ہیں تو سنجیدہ ہیں لیکن جب مزہی نگار کی ہے تو سفر ناموں میں کی ہے ابن انشاء کی دنیا گول ہے آوار آگرد کی ڈائیری چلتے ہو چین کو چلی سب ہم لوگوں نے کئی بار پڑھا ماشاءاللہ آبیلیبیل آسانی آبیلیبیل 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 ان کے کتاب اردو کی آخری کتاب تو اس نے سارے تلمیہات کو بدل کر دوسرے آج میں لکھا ہے لیکن بار آر پڑھنے کے لائکہ جب جاپان پہنچتے ہیں تو ایک جگہ لکھا ہے کہ وہاں پڑھتے ہیں یہاں شعبہ بھی قائم ہم لوگ دیکھ خوش رہت ہے وہ وحید اختر صاحب یا کون تھے یا وحید قریش انہوں نے کہا یہاں کوئی مختوتہ یا قلبی کتاب بھی ہے تو ان کے بارے میں انہوں نے تفسرہ یہ کیا ہے کہ یہ لوگ وہ یہ محققین ایسے لوگ ہیں کہ جب تک کتابوں میں دیمک نہ لگ جائے اور قدیم نہ ہو جائے پھٹے پرانے اور آراخ اس وقت چھوٹے نہیں تو ہم لوگ بھی وہی حال ہے قدیم مختوتہ کہیں رکھا وہ کوئی جدید تباہ ہوئی کتاب مختوتے ہم اس نے اپنے جنگ کی داستان اور کس 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 اور بہت بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے خاکہ نگاری کی جنہوں نے افسانے دیکھے افسانے تو میں زیادہ نہیں پڑھے لیکن پڑھے ہیں تو بہت بدنام کسی منٹو ہے تو ٹھنڈا گوش سب چیزوں کا دے رہا ہوں یا اپنا آپ نے دوسری طرح مجھے ڈکے دیا یہ منطق کتا ہوں میں سے میرے نہیں ہے ایسے منٹو کو پڑھنے میں کوئی قواہت نہیں ہے سمجھداری سے پڑھ سکتے ہیں یا اس کا افسانہ جو کھول دو ہے اور دوسرے بلکہ میری نظر میں تو منٹو پر تھوڑا سا ظلم بھی ہوا اس نے جس گہرائی سے جو باتیں کہیں ہیں عام طور پر لوگوں نے اس گہرائی سے لی نہیں مثالی طور پر کھول دو جب وہ کھول دو میں پڑھ رہا تھا تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ نمالوں کیوں لوگوں کو اس میں ایسی کیا خرابی نظر آگئی کہ اس کو لے کر اس کو بدنام کیا گیا اگر وہ ایک بازمیر انسان ہو تو وہ تو آخر آخر تک جاتے جاتے اس کا دل رونے لگے گا تو منٹو پر کہیں کہیں تھوڑا سا ظلم بھی ہوا ہے سمجھداری سمجھداری منٹو کو پڑھنے میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ ہے مگر یہ ہے کہ پہلے وہ چیزیں اب مثلا بہت میری خواہش تھی کبھی کہ الف کے لئے لیکن کسی کو وقت ہو تو 20 25 سال کا نوجوان ہو کوئی تو وہ سب پڑھ ڈالے ہاں یہ انتظار حسین جو یہ بنا ہے انتظار حسین وہ الف لیلہ اور اس طرح کی چیزیں پڑھ کر ہوئی داستان امیر حمزہ وفات ہوگئی انہا اللہ رجان شمس روان فاروقی سے ملاقات کی داستان میں نے بیان کی دی ان کے تنقیدی جو مجموعہ ہیں ان میں وہ شیر غیر شیر اور نصر شیر غیر شیر اور نصر جو شیر کے اصلون میں تو ہے لیکن شیر نہیں اچھا اسی طرح شمس روان فاروقی کا تنقید نگار کے ذکر کی جاتا ایک عقیدت من تھے ان کی بات سے چیزیں جب میں پڑھ تو شمس روان فاروقی کیا دوسرے جتنے تنقید نگار ہیں سب سب پیچھے دوسرے نمبر پر وہ ہیں حسن اسکری حسن اسکری عجیب غریب آدمی میرے خیال سے اردو تنقید نگار میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے فرانسی سی عدب کا اور تنقید کا شہر کا مطلع ان میں سے یہ حسن اسکری کا مجموعہ جھلکیاں کے نام میں نے دوسری دوسری انداز سارے ترقی پسندوں کے سخت مخالف تھے جدید تجربہ کو درست سمجھتے تھے لیکن تاریخی تناظر میں ماضی سے بلکہ انہوں نے آخر زندگی میں کتاب لکھی مذہبی لوگوں کو پڑھنے چاہی بلکہ اس کا مطالبہ ہی کیا تھا مانا مفتی محمد شفی صاحب نے کہا تھا کہ مغربی فکر کی جتنی گمراہی ہوں وہ سب اس میں جمع دی جہاں بتا دی جہاں انہوں نے ایک کتاب لکھی جدیدیت مغربی گمراہی کی فیرست وہ ہر شخص کو پڑھنا چاہ بات بہت شیک ریکم کرتے ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ بات چیزیں مجھے عجیب غریب لگیں میں انہوں مانگ ہو گیا شاید اس بات کر تو اس کو میں نے پڑھا تو بات چیزیں بہت اچھی ہیں انہوں نے وہ باتیں کیوں لکھی اب مثلا وہ کیا ہے جتنا ہمارا قدیم ورثہ ہے معقولات کا منطق فلسفہ وغیرہ کا اور اس سلسل میں جو پرانے علوم فنون اور یونان فکر سے استفادہ ہے اس پر جو چلے آرہے ہیں اس کا انہوں نے دفاع کیا انہوں نے کہا کہ نہیں یہ چیزیں ہیں ضروری ہم ان سب چیزوں کو چھوڑ کر موجودہ دور کے صرف سائنس اور ٹیکنولوجی سے استفادہ کریں گے تو ہم ماضی سے کٹ جائیں گے انہیں ان کا تصوف ہوا یہ اصل میں آخر عمر میں تصوف کی طرف آگئے بلکل صوفی ہو گئے تھے اور ایک بہت مفقر ہے رینے گینوں تو رینے گینوں سے بہت متاثر ہونے کے نتیجے بلکل ان کا نظریہ حیات نظریہ تنقید سب کچھ بدل گیا وہ بلکل تصوف کی اس میں چلے اچھا اس طرح کہ کئی لوگ ہیں ہمر کے خیر حصے میں جا کر کے لوگ بلکل جیسے سیش چناندہ ہوگی ان کو سمجھ میں آتی کہ ہم نے پوری زندگی زائے کر دی یہ کیا ہے کچھ نہیں آخرت کی فکر کرو اور این چیزوں پر تو ایسا بھی ہے تو انہوں نے جو جدیدت لکھئے اس پر انظر میں لکھے انہوں نے بلکہ یہ کہا اس میں کمپیٹر کی ایجاد ہوئی تھی اس کے سیسر میں تحقیقات ہو رہی تھی وہ چونکہ جدید ترین فکر سے واقف رہتے چاہے وہ فرانسیسی زمان میں لکھا جائے تو انہوں نے کہا کہ اب یہ جو زمانہ آ رہا ہے جس میں کمپیٹر کی ایجاد ہوگی مسنوی عقل بن جائے گا تو اس کا بہت برا اثر پڑھنے والا ہے انسانی عقل پر اور اس پر دیکھی اب اس مظاہر اب کمپیٹر کے ایسے ہم محتاج ہو گئے ہیں ایسا اس پر انحصار ہے کہ امریکہ کے اندر دماغ ہو ہے اس پورے علاقے کے سارا کنیکشن سب کٹ گیا نشفیل میں جو اب کل پرسوں پرسوں ہوا تو خدا نہ خاصتہ کبھی معلوم سارے قائل لے کہ سارے چیزیں جتنی آپ محفوظ ختم ہو جائے تو انسان جاہل ہو جائے گا انسانی عقل ختم ہو جائے گی بلینک ہو جائے گی ساری مسنوی عقل کا غلبہ ہو جائے گا اور اس لحاظ سے وہ ڈراتے تھے جبکہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں ہر جگہ ہر پیچھے رہ جائیں گے اس لیے ٹھیک ہے یہ مدب وساویس یا خدشات اندیش اپنی جگہ پہ جائز بھی ہوتو بھی دنیا کا ساتھ دینا ہی پڑتا ہے نئی ہواوں کے ساتھ نہیں چلیں گے تو صبح فجر سے پہلے اٹھ کر کس طرح چائے تیار کرتے تھے چائے چائے پر جو گفتو کی اسی طرح خطوط اور مجموع گورک پوری خطوط فرضی محبوبہ کو فرض کر لیا اور اس کے نام خطوط ہے اور وہ سوال کرتی ہے یہ جواب دیتے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ عدوی لگا پدھا نہیں رہتا ہے کہ علمی انداز میں ایک مقالہ لکھنا ہے تو اس میں کچھ اپنی طرف سے نہیں ڈال سکتے یہ تو ہوئے ایسے لوگ کے جو عدب اور تنقید لیکن اکثر میں نے اردو میں پڑھا ہے وہ ان محققین کو پڑھا ہے جو تحقیق کے میدان میں لیکن عدوی تو خیر دینی اور تاریخی چیزوں میں تحقیق لیکن ایک بلکل محقق وہ محمود شیرانی محمود شیرانی تو ایسے تھے کہ انہوں نے کسی کو خاطر میں نہیں علا کر گیا اب مثلا محمد حسین آزاد نے جو کتاب لکھی آب حیات خلطیاں ہیں اتنے زیادہ معلومات کی خلطیاں ہیں انہوں نے کتاب لکھی آزاد بھائی صحت محقق وہ آزاد بھول کلام آزاد نہیں ہے محمود حسین آزاد تو انہوں نے ان کا کچھا چھتھا نکال گیتے ہیں اسی طرح سے علامہ شیر علامہ شیر علام فارسی تاریخ شاہری کی تاریخ تو اب انہوں نے تنقید شہر علام کے نام سے اچھی قاضی موٹی سی کتاب لیڈ لیڈ کسی تنقید کے ساتھ تحقیق کا بھی جذبہ ہو تو وہ شیرانی کے مقالات سے اس طرح کے چوٹی کے چار پانچ محقق ہیں دوسرے قاضی عبدالعود سے ملاقات بھی ہوئی تھی میدان میں اتر جاتا ایک تھے اور عبدالسطار صدیقی عبدالسطار صدیقی لسانیات کے میدان میں اب ان سی زبانوں جانتے تھے عبرانی جانتے تھے جرمنی سے انہوں نے پیش ڈی کی دی ایک جل چپی تھی لکھ نو میں پھر دوسری جل چپی پاکستان میں اس طرح اس طرح اسلامیات کے فیلڈ میں یا عربی زبان کے فیلڈ میں جسے علام عبدالعزیز میمن یا معصومی صاحب ابو محفوظ کریم معصومی یا اسی طرح سے مالک رام ان کو بھی محقق سمجھا جا سکتا انہوں نے بہت سے کتابوں کی تحقیق کام کی ہیں رشید حسن خان جنہوں نے اردو املا اور اگر محقق بننا ہے تحقیق کیسے کی جائے ایک تھے اور تنویر عمد علوی تو انہوں نے کئی لوگ دیوان بھی مرتب کی ترتیب و تدوین متن سے متعلق کتاب بھی ان کی پیشا سال لوگ میری ملاقات بھی دلی میں ان سے تنویر عمد علوی تو ان کے سارے مرتب دیوان ڈاکٹر نظیر احمد وہی فارسی کے آدمی تھے بہت سے فارسی شوارہ اسی طرح سے فارسی تذکرہ نگارون سب پر بہت مقالات جمع کیا جنہ دس بارہ جنہ جنہ مشہور محققین ہیں شیف ان کی کتاب مور کبیل کرتے ہیں اس میں ایک نام چھوٹ رہا ہے تینوں میدان میں عربی فارسی اردو تین اور اسلامیات کے میدان میں وہ ہیں انتیاز علی عرشی صاحب محمد صاحب کے شاگر تھے پتھان تھے پشاور میں پڑھا تھا انہوں نے ابتدائی شاگر میں سے اسلامی کالیج پشاور میں ان سے پڑھا ابتدائی شاگر میں سے تو انہوں نے عجیب عجیب طرح ہر مقالات کے مجموعہ ہے جو پاکستان میں بہت تاریخ عجیب اس میں تحقیقی مدامین انہوں نے ذو القرنین سے مطرح مقالہ لکھا اس کی تفسیر مختلف لوگوں نے کیسے 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 کن تفسیر ہوں کی ایک مقالہ ان کا بہت ہی ناجر بلاغ خطبوں کا مجموع ہے تو اب وہ اکثر تو سب گھڑا ہوا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پورا کا پورائی گھڑا ہوا ہے شریف رضی نے گھڑ دیا لیکن انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ ناجر بلاغ کے اندر جو موجود خطبے ہیں ان میں سے بہت سے پچھلے معاخذ میں بھی موجود انہوں نے پھر چکر کے دکھا پوری زندگی وہاں رضا لیبری رامپور میں تھے تو یہ ہیں معصومی صاحب محمد صورتی صاحب تھے ان محققین کی طرح پڑھنے کا فائدہ جو ہوتا ہے یا کسی شخص کی حیبت آپ کے اوپر نہیں تاری ہوگی بڑا سے بڑا شخص ہو غلط وہ کہا سکتا ہے غلط نظر نہیں رہی تھی یہ مطلب کہتے ہیں یہ کتابیں ہمیں یہ حوصلہ بھی دیتی ہیں اس شہر سے بھی نواز دی ہیں ہم شہر کے بے انتہا شکر گزار ہیں ہمارا آج کا وقت جو اردو زبان میں لکھی گئی کتابوں سے متعلق ہمارے کچھ چیز نہیں کہیں پیاسے کو شب زبان میں لکھی گئے کتابوں سے متعلق شیخ کو زحمت دیں گے شیخ کا مطالعہ کافی بسی ہے اور نظر چاروں طرف شیخ دیکھتے رہتے ہیں اور ہمیں اندازہ ہمارے دوستوں کو بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ زبان فکر علم فق دین اور عقاید ساری چیزوں کو ملا کر ایک شخص جو آپ کے سامنے مطلب وہ دریا کو بند کرنے کی کوشش ہو رہی ہے وہ چیزیں ہم پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ شیخ کو بہتر بدلہ دے جن سے ہم طلبہ اگر اپنا حصہ بنائیں انہی چند کلیمات کے ساتھ اور شیخ کے لیے یہ دعا کرتے ہوئے کہ شیخ کا سایہ تادیر ہم پر قائم رکھے تاکہ ہم شیخ سے استفادہ کر سکیں آپ تمام شکریہ کے ساتھ مجلس کے اختتام کا اعلان کرتے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ